آج شب براد بھی ہے اس حوالے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پروگرام کو جلد سے جلد سمیٹنے کی کوشش کریں تاکہ اس کے بعد ہم اپنی عبادات میں بھی مشغول ہو سکیں تو اس کے ساتھ اب ہم گوشہ ناصر کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گا سابق جنرل سیکٹری پریس کلپ کبیر والا جناب راو عمد ندیم صاحب سے کو وہ آئیں اور آج کی اس نسس کے والے سے جناب بید الحیدری کے والے سے اپنی گفت گو سے سب سے پہلے تو میں نے اس نئی کبینہ میں شرکت بھی کل پہلے جلاس نے کی ہے بڑی خوشی ہوئی نئی کبینہ سپیشلی صدر صاحب سید فرق رضا اور راو ناصریہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دو چار بڑے کام جو دو سٹارڈ میں دو ماہ میں کرنے کے علاوہ اتنا کچھ میرے اور میں چار سالوں میں نہیں ہوا تھا جو مجھے تیم سالوں میں مجھتا ہوں کہ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے اب تو صلاحیتوں کو کوئی نہیں دبا سکتا لیکن جس دور میں بیدل حیدری صاحب تھے اس دور میں بڑے لوگوں کو چھوٹے شہر کھا جاتے تھے میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ بیدل حیدری صاحب اگر کبیر والا کی بجائے ان کا مسکن کوئی کراچی پینڈی یا لہور میں ہوتا تو یہ جتنے بھی آج بڑے بڑے نام قومی منظر نامے پر نظر آتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں تھے ان کے سامنے اور کئی تو ایسے نام جو اس وقت قومی دارے میں شمار ہوتے ہیں وہ ان کا ایسا ریکارڈ بھی موجود ہے کہ انہوں نے ریٹن میں بیدل حیدری کو اپنا استاد مان ہے جو شاعر ہیں دوسری بات ان کے اگر ویجن کی حوالے سے بات کریں پویٹری کے تو جتنا میں نے ان کو پڑھا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کو پچاس سال پہلے بیٹھ کے یہ پتا تھا کہ پچاس سال بعد کیا ہونے والا ہے پاکستان میں یا معاشرے میں جس طرح آپ ان کی یہی غزل دیکھ لیں جو بھوک چہرے پہ لیے چاند سے پیارے بچے بیچتے پھرتے ہیں گلیوں میں بھبارے بچے تو اب اس غزل کو اگر آپ لے لیں تو اس کا نہ ہر شیر کسی نہ کسی ہمارے زمانے ہماری جو حالات ہیں معاشرے کے ان کی اکاسی کرتا ہے نظر آئے گا تو میری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر پر لہنڈری اس کے ساتھ ہمارا ایک تعلق تھا اور جو ہم سے ہوا ہم نے کیا کسی سے لکا شبہ نہیں اور مجھے فخر ہے اس کے بھائی چاردی سے کہ وہ جس قد کا آدم ہے اس سے ہمیں کچھ محلا ہے ہم نے کچھ نہیں دیا شفا بدینے سے قسم خدا کی ملی ہے شفا بدینے سے ایک دردوں علم کی دوا بدینے سے قسم خدا کی ملی ہے شفا بدینے سے میں شوکر کرتے ہوئے سجدہ ریز ہوتا ہوں میں شوکر کرتے ہوئے سجدہ ریز ہوتا ہوں کہ بندگی کا کرینہ ملا بدینے سے میری سرشت میں خوبے رسول شامل ہے میری سرشت میں خوبے رسول شامل ہے جڑا ہے جد سے میرا سلسلا مدینے سے میری سرشت میں خوبے رسول شامل ہے اس حوالے سے میں ایک دوڑا لے کے آیا ہوں آپ سب نے توجہ کرنی ہے اور گالے جی کے ایک بندہ آئی جی سے عروض آئی یعنی کہ اوگے کول پیسہ دولت شورت تو سا توجہ ہوگا رکھنی ہے جی تے اوگے بول جا جی عروض آئی جی بس وقت نے پھیرا بدلے آجی میں ہوتوش شہر ہے جی کہ صبح کے تک تنشیر شام کو مجرم ٹھہرے ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے ہوں گے ایک دوست آئیوں گا بڑا سجند ہوں گے ایک دوست آئی جی ہوں گے ایک دوست آئی جی تے اوگوں گے ایک ہے نا جو اس نے آکھا پڑتا لیا تے اوہ ہونہ آکھا پڑتا لیا جی تے اوہ ہونہ آکھا پڑتا لیا جی تے اوہ انہوں گے دے بھائی جدا کھےڑ اروز تے ہون دی ہائی ہاں سجند آسے پاسے موڑ بٹھے آرادا چیر تائیں نا مکدے یار ہسے آب 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 تے جات کول کھڑ کھڑو چھ لما perception کھڑ بھئی غیرہ س cow亦 بھئی یہ ہونہ من ق snatch تے ری لگ دے کھڑ بھ이다 سے آب 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 سگifts آب 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 آ lí witness اور دورائیں بھائی دل کردائے سنگت بانواندہ دنیا کا نگلی زگ다는ہ پر محین ہے کہتا زیادہ اکیس نہیں ہے نی virgin Iowa Vera میکنی زمین ہے بیڈا صرف لگے ایس بیکار پیار تو ڈار لگ دائے تیس بیکار پیار تو ڈار لگ دائے تیس بندہ بندے سجن بڑا کے لوٹ لائی دن ہار بشر بکار تو ڈار لگ دائے او دشمنیا فیصل جل لائی ساں بس کاند دے وار تو ڈار لگ دائے تیرا ٹھیک کرینا کوئی نہیں جلنے تیر محبتہ دے جلنے تیر محبتہ دے جلنے تیر محبتہ دے تیر کرنی ہائے کوئی نہیں جلنے تیر محبتہ دے تیر کرنی ہائے نہ میرا پتھر دا سینہ کوئی نہیں تیری اک تیری دے مرز مکا چھوڑے آئے بس اک تیری دے مرز مکا چھوڑے آئے میرا دماغ کمینہ کوئی نہیں تیری زیارت کار ویندہ اے تیرا شہر مدینہ کوئی نہیں اور وہ ہمیشہ اپنی موج میں رہا ہے تو یہ کہہ کے انہوں نے کہا جلو جی کہ آپ جاؤں اور نہیں زخم تازہ ہی ملا جبھی سمبھالا میں نے ہدتِ عشق پایا تھا یہ چھالا میں نے زخم تازہ ہی ملا جربی سنبھالا میں نے ردت عشق سے پایا تھا یہ جھالا میں نے اور جانی کیا زوم تھا مجھ کو کہ تُو جائے گا کدھر جانی کیا زوم تھا مجھ کو کہ تُو جائے گا کدھر تب ہی زندان کو لگایا نہ تھا تعالیٰ آپس میں کچھ بڑتی نہیں تھیں کسی معاملہ زندگی کے عورتے لیکن میں والد سانے تب بھی روکتا نہیں ہم پر بیرس آکبہ جانے یہ بھی ہم کی اپنے فرمی تو انہوں نے greatness کہہ دی جو بھی کہہ گیا جب بیرس آب کے پر پہنچا تو بیرس آب مجھے بڑا پیار کیا ہے اور چائے شاہ پلائی اور چائے پلائی چائے پلائی کہ وہ نے ٹکرا کہا کہتا ہے اپنے اببو کو سمجھایا کر مجھے لڑانا چاہتا ہے میں نے کہا کہ وہ کیوں کہ تو اسے پتہ نہیں ہے کہ میری لگوں میں اس کا خون دوڑ رہا ہے میں بڑا حرام اس بات کہ وہ کیسے نہیں کہ جب میں بیمار ہوا تو مجھے لڑے کی ضرور پڑی گئی تو آپ کے بھائی نے مجھے پون دیا یہ میرا واقعہ برد ہوتی وہ مجھے گریٹنس ہے کہ ملڈنسیس کا اکسیپنٹ جا ہوتا ہے تو یہ میں ضروری بہت زمین کے اس پار کیکشو کی غصتوں سے آگے کہیں بہت آگے جنت کے کسی اتحاد میں اپنی چار پائی ڈالے دور بدیس کے ایک شو میں گئے اپنے دو بیٹوں کی انتظار میں اپنی بھر پلکوں کو اٹھائے آج بھی ان کے گھر آنے کرا پیکھتی ہے جیسے کبھی اس دنیا میں ماں میری گھر سے بہر گئے بچوں کے لئے سین میں چار پائی ڈالے انتظار میں بیٹھی رہی دنیا داری کی اگر تُو نہ ہماکت کرتا دنیا داری کی اگر تُو نہ ہماکت کرتا تُو بھی ایک روز میرے دل پہ حکومت کرتا دیکھتا تُو بھی خدو خان میرے مٹھتے ہوئے دیکھتا تُو بھی خدو خان میرے مٹھتے ہوئے اتنی جلدی نہ میرا دل سے تُو ہجرت کرتا دیکھتا تُو بھی خدو خان میرے انتہائی موزز جنابِ تاثیر جعفری صاحب آج کی تقریب کے صدر جنابِ عبدالسطار انجم سابق چدر پیسکلر کبیروالا ہمارے آج کے مہمان خاص اور حال میں موجود ملے انتہائی موزز و مخترم احبابِ گرامی اب سے پہلے کہ میں آپ تمام احباب کا شکریہ دعا کرتا ہوں ہاں دو حوالوں سے کہ خدو خان میرے صدر کی صدارت کے ذمہ داری بھی میرے کندوں پر ہے اور ملک سے پروغیادہ اس کی سانک کی طورت شکریہ دعا کرتا ہوں کہ آپ اس آج کی تقریب میں تشریف لائیں دوسری بات کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ آج جب پریس کلپ کے اس ہال میں آئے ہیں یقیناً آپ یہاں پہ یہ ان کا قبیر والا سے ایک محبت کا سلسلہ کہ وہ قبیر والا میں آکے آباد ہوئے وگرنا جیسے کہ ہمارے ساتھیوں نے کہا ہم جن نے کہا کہ اگر وہ کسی بڑے شہر میں ہوتے تو شاید پھر آج جو بڑے بڑے نام تاریخ میں عدب کے اندر آتے ہیں تو وہ شاید کہیں اور ہوتے بے دل صحابی صفحہ افضل کے اندر ہیں اور ان کا دبنگ لہجہ ان کی خوبصورت اشار اور یہ بڑی خوبصورت بات تمہارے ساتھی نے کی کہ ان کی شاعری میں آپ کو سماج کے حوالے سے محروموں کے حوالے سے اور معاشرے کے اندر جو ایک وہ رویہ تھے جو انسان دشمنی پر مبنی تھے ان کو چیلنج کرتے ہوئے ان کے اشار بڑھا وہ واقعی وہ کہتے تھے کہ میرے اشار جو ہیں یہ تعدیر زندہ رہیں گے کیونکہ یہ لوگوں کی آواز ہے یہ میرے اشار نارے بن جائیں گے اور ہم آج دیکھتے ہیں ناری بن گئے ہیں اب یہ کتنا معروف ہے کہ بیجتے پھرتے ہیں گلیوں میں غبارے بچے یہ ضروری ہے انہیں کل کی زمانت دی جائے مرنہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے سارے پہ تو بیدل صاحب کے اشار نارے بن گئے ہیں اور یہ آج زبان زدہ آنے اور بہت سرے اشار ان کے مطلب کے لوگوں کے ہے کہ وہ ایک ان کا شیر جو میں اکثر دورتوں کے زمیں سے آیا ہے یا آسمان سے آیا ہے یہ ہجرتوں کا تصور کہاں سے آیا ہے اور میری نگاہ ہمیں بستی کے سب نریچیں ہیں میں جانتا ہوں یہ پتھر جہاں سے آیا ہے میں جانتا ہوں یہ پتھر جہاں سے تو بیجت صاحب کا براہ دبنگ لے جار بڑی خوبصور اشار کلیاتیں بن جزر شائع ہو چکی ہیں اور جن لوگ کے پاس نہیں ہیں تو انکریم بلسر فروغی عدب اس کا ایک پی ڈی اف بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرے گی تو آپ اس سے بھی استفادہ کرتا ہوں یہ کیسا شہر ہے رہتے ہیں لوگ ڈر ڈر کے یہ کیسا شہر ہے رہتے ہیں لوگ ڈر ڈر کر گلی گلی نظر آتے ہیں لوگ پتھر کے یہ کیسا شہر ہے رہتے ہیں لوگ ڈر ڈر کے گلی گلی نظر آتے ہیں لوگ پتھر کے ہم انتقام نہیں لیتے دشمنوں سے کبھی ہم انتقام نہیں لیتے دشمنوں سے کبھی کہ ضرق پائے ہیں اجداد سے سمندر کے کہ ضرق پائے ہیں اجداد سے سمندر کے اور بوازنہ میرا ان سے کبھی نہیں کرنا راکھت عظیم موازنہ میرا ان سے کبھی نہیں کرنا میرے حریف نہیں ہے میرے برابر کے بوازنہ میرا ان سے کبھی نہیں کرنا میرے حریف برابر نہیں میرے حریف برابر نہیں میرے حریف نہیں ہیں میرے برابر کے اور عجیب شخص تھا جیتا تھا صرف اپنے لیے عجیب شخص تھا جیتا تھا صرف اپنے لیے کہ بے سمر ہی رہے اس سے ہم وفا کر کے ایک سازش کے تحت دھیان سے نکالا گیا ایک سازش کے تحت ایک سازش کے تحت دھیان سے نکالا گیا یعنی میں حجر کے امکان سے نکالا گیا ایک سازش کے تحت دھیان سے نکالا گیا یعنی میں حجر کے امکان سے نکالا گیا بڑھا رہا تھا تیرے حسن کے وقار کو جو بڑھا رہا تھا تیرے حسن کے وقار کو جو وہ پھول گیسوے گلدان سے نکالا گیا وہ پھول گیسوے گا اب اس تخارے سے کیا بنے گا اب اس تخارے سے دن گزرتا نہیں گزارے سے کیا بنے گا اب اس تخارے سے دن گزرتا نہیں گزارے سے اتنی وحشت سے بھر گیا دریا خوف آنے لگا کنارے سے اتنی وحشت سے بھر گیا دریا اور دفعتا انکھ جب کھلی اس کی ڈا ہائی دفعتا انکھ جب کھلی اس کی آئی دفعتا انکھ جب کھلی اس کی روشت چکیگر پڑی سکارے سے دریا ہے کہ میں نے شوڑا کے بہت سارے دور دیکھتے ہیں جن کو بے قریب سے دیکھتا ہے ان کی بڑی مجھے قربت آسن رہی ہے میری لیے بڑے ازاز کی بہت سے واقعات ہیں اور ڈاکٹر بیدی لیگری کا تو بہت سا ٹائم میرے ساتھ گودھ رہا ہے قریبا پندرہ سے بیس سال کا آنسا ہے جو ہم نے اکتے ایک ساتھ گودھا رہا ہے تو تو شام ملنا میری بکان پہ اکتر پیٹھے رہے ہیں بطور انسان اور بطور شائر لوگ مختلف ہوتے ہیں کوئی بطور شائر بہت اچھے ہوتے ہیں کوئی بطور انسان بہت اچھے ہوتے ہیں ایسے ہیں نا لیکن ڈاکٹر بیدی لیگری میں ایک بات یہ تھی کہ وہ بطور انسان بھی لا جواب تھے اور بطور شائر بھی لا جواب تھے اور بطور شائر بھی لا جواب تھے ایک واقعہ ہے چھوٹا سا میں آپ کو بزارش کروں ابھیب جالک بہت بڑے شائر گزرے ہیں جب ان کا آخری ٹائم آیا اور وہ بیمار سے شدید علیل تھے تو ان کو وقت کے سیاست دانوں نے کچھ رقم بھیجی قسم کرسی کے حالت میں تھے تو انہوں نے وہ لینے سے اندار کر دیا کہ تمہارے اور تمہارے کلاق تو لکھتا ہے اب تم سے پیسے لیں رہے ہیں بھئی یہی ایک واقعہ یہاں قبیر والے کا بھی موجود ہے بھرستان گاہ بنتے بیدی لہیدری قسم کرسی کے حال آتے ہیں آج بھی وہ اتنی خوشحال نہیں ہے کسی سکول میں مرادہ میں وہ شاید کوٹی سٹائل و بغیرہ وہ کہیں چلا رہی نہیں گا مجھے ان کے ایک شاگرد جو امریکہ میں رہتے ہیں شکیل فروش جنہوں نے بیدی لہیدری کی قلیات لکھی ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا حالانکہ وہ میرے پرانے واپس کار رہا ہیں ہم ان کے میں اور ڈاکٹر بیدی لہیدری ان کے ہاں میہ چلنو بھی جاتے رہے ہیں اکسر دعوتوں میں اور وہ بھی یہاں آتے رہے ہیں شاگیرد ہیں ڈاکٹر بیدی لہیدری کی شکیل فروش امریکہ سے انہوں نے بجھے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی میں مدد کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر بیدی لہیدری کی بیٹی کی تو آپ ان کو تلاش کریں ان سے رابطہ کریں میں ان کو کچھ رکم دونیٹ کرنا چاہتا ہوں ایک معقول رکم میں نے رابطہ کیا میں نے کہا بیٹا اس طرح اس طرح ستیل فروش ہے آپ جانتی ہوں کہ وہ ڈاکٹر بیدی لہیدری کی شکیلت ہیں تو وہ آپ کی بچھ مدد کرنا چاہتا ہے ان کا لہی مدد مجھے جو کچھ اللہ دیتا ہے یہ ہے کون کی تاتھی جو مجھے اللہ دیتا ہے جس آنمی مجھے اللہ رکھتا ہے وہ ہی کھاں دیتا ہے مجھے نہیں چاہتا آج کون ان کا ہر بندے کچھ خلب ہوتی کہ پیسہ ملے جیسے جو ملے ملے تو صحیح اسی طرح کبیر والا ایک لغد ہے کبیر والا اکثر ان کے آنے سے پہلے یا پرانے دور کے اندر لام ہی لا سے لکھا جاتا ہے کبیر والا ان کا یہ غلط ہے ان کا یہ غلط ہے آپ ایسے نہیں لکھیں گے اس کو آپ لکھیں گے کبیر والا یہ شہر سخن مگر شہر سخن مگر شہر سخن میں بس تیرا چہرہ نہیں رہا دنیا کے واسطے تو یہ لکھنو ہے آج بھی دنیا کے واسطے تو یہ لکھنو ہے آج بھی منصوب تھا جو تجھ سے وہ لہجہ نہیں ہے دنیا کے واسطے تو یہ لکھنو ہے وہ لیکن میرا میار نہیں ہے دشمن ہے وہ لیکن میرا میار نہیں ہے کیونکہ وہ ابھی صاحب کردار دشمن ہے وہ لیکن میرا میار نہیں ہے کیونکہ وہ ابھی صاحب کردار نہیں ہے کونے ہیں مکی شہر کے دستار کی نسبت سو کوئی یہاں صاحب دستار نہیں کونے ہیں مکی شہر کے دستار کی نسبت سو کوئی یہاں صاحب دستار نہیں تھوڑی سی عطا کردے تو خیرات مہبت دل اس سے زیادہ کا روادہ انجان ہیں یہ ہاتھ ابھی لم سے بدن سے انجان ہیں یہ ہاتھ ابھی لم سے بدن سے یہ آنکھ کسی جسم کی زبان نہیں